اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل عبید آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے تمام تر بیل چاہے بجلی کا بیل ہو گیس کا بیل ہو پانی کا ہو انٹرنیٹ کا ہو تمام تر بیل کو آن لائن چیک کرنا سیکھیں گے اس کے بعد اس کی پیمنٹ کرنا سیکھیں گے کس طرح سے آپ ایزی پیسہ کے ذریعے یا جیس کیش کے ذریعے اس بیل کو بھر سکتے ہیں اس بیل کو جمع کروا سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اپنے موبائل پر بہت ہی آسان سے طریقہ ہے اگر آپ پسکو یعنی کہ پشاور الیکٹرک سٹی کا بیل بھر رہے ہیں یا پھر آپ فسلباد کمپنی کا ہو یا پاکستان کی کسی بھی کمپنی کا بیل ہو آپ کیسے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس گیس کا بیل ہے یعنی کہ آپ گیس کا بیل بھرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو آن لائن چیک کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کے میٹر کا فوٹو بھی ساتھ آئے گا اور اس کے علاوہ اگر پانی کا بیل آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چیک ہوگا اس کے بعد انٹرنیٹ کا بیل آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں یا پھر لینڈ لائن کا بیل پی ٹی سی ایل آپ بیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چیک ہوگا مکمل تفسیر آپ کو ملے گی آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو آئیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ٹیکنیکل ویڈیوز کی اپڈیٹ بروقت مل سکے تو چلے سب سے پہلے میں یہ کونسی اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں اس کا بھی بارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر گوگل پر آتے ہیں تو گوگل پر آپ ون بائی ون چیک کرنا پڑے گا جیسا کہ میں یہاں پر پسکو کا بل یوز کر رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا پسکو بل پسکو بل لکھوں گا تو پھر میں چیک کروں گا یہاں پر تو یہ کافی لمبا پراسس ہے یعنی کہ ون بائی ون آپ نے ویب سائٹس چیک کرنی ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کروم کو یوز کر کے یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ریفرنس نمبر آپ نے انٹر کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کے پاس بل آ جائے گا یہاں پر دیکھیں میں سبمیٹ کے بٹن پر کلک کروں گا یہاں سے بھی آپ کو بل مل جاتے ہیں یہاں پر اوپر پرنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اسی طرح آپ اسلامباد کمپنی سے ہیں تو یہاں پر فسکو لکھیں گے اسی طرح آپ اسلامباد کی کمپنی اپنی کمپنی کے نیم لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا تو چلے میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتے ہوں جس پہ آپ کو تمام تر گیس کے بیل اور یہ سب چیزیں آپ کو ایک جگہ پر مل جائیں گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پلی سٹور پہ آ جانا ہے پلی سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ نے لکھنا ہے اینی بیل ان پاکستان اینی بیل پاکستان لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ والا جو اپلیکیشن ہے یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اوپر لکھیں گے اینی بیل پاکستان اس کا لنک دسکرپشن باکس میں میں آپ کے لئے ایڈ کر دوں گا آپ کی آسانی کے لئے اس پر کلک کریں گے آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس انسٹال کا بٹن ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ انسٹال ہوگا یہاں پر میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ آئے گا جی دو فرین یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پاکستان کی تمام تر کمپنیز کے بیل آ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے بجلی کا بیل چیک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرک سٹی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ تمام تر کمپنیز آپ کے پاس موجود ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری کون سی کمپنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے بیل کے اوپر جانا ہے وہاں پر لکھا ہوگا پشاور الیکٹرک سٹی یا پھر فیصلہ باد یا پھر اسلامباد یہ تمام تر الیکٹرک سٹی لکھی ہوں گی یہاں پر چلے میں آپ لوگوں کو کچھ بیل دکھا دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس یہ ایک بیل پڑا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی کہ یہ پشاور کا بیل ہے پشاور کمپنی کا ہے تو یہاں پر میں اس کو اگر زوم کروں تو یہاں پر لوگوں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں لوگوں کی شیپ کیسے بنی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پسکو پی ای ایس سی او ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اسی طرح جو ہے فیصلہ باد کا بیل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی ایف اور یہاں پر دیکھیں ای ایس سی تو یہاں پر اگر آپ آئیں دوبارہ سے اپلیکیشن میں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کچھ اسی طرح کے یہاں پر لکھے ہوئے جس طرح میرے پاس یہاں پر پسکو کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا یہ پسکو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب آپ کو کمپنی کا پتہ چل گئے اب آپ نے یہاں پر ریفرنس نمبر ایٹ کرنا ہے اب ریفرنس نمبر کا کیا چیز ہوتی ہے اور آپ کو کیسے پتہ چل گا کہ میرا جو ہے ریفرنس نمبر کیا ہے تو آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ بل پیانا ہے بل کے اوپر یہاں پر آپ کے پاس یہ ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے جسے حوالہ نمبر بھی کہا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ریفرنس نمبر اس میں آپ نے یہ جو ڈیجٹس ہیں انہیں یوز کرنا ہے ساتھ جو الفہ بیٹے اے بی سی ڈی جو بھی لکھا ہوئے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا یہاں پہ میں آپ لوگ نمبر ہوتا ہے جسے حوالہ نمبر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جاتے آپ کے بل کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس موجود ہوگا جہاں پہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس بل میں لے چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ریفرنس نمبر یہ نیچے جو یہ لکھا ہوتا ہے اس میں جو آپ کے پاس یہ والا آر ہے یہ آپ نے یوز نہیں کرنا آر ہوگا زیڈ ہوگا جو بھی ہوگا یہ یوز نہیں کرنا ہے باقی جو یہ آپ کے پاس فورٹین ڈیجٹس ہیں اس کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس کو کاپی کر چکا ہوں یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ بیل آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس بیل کی یہاں پر قیمت لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چار سو بہتر روپے جو ہے اس کی جو ایک قیمت ہے یہ آپ نے ادا کرنے اگر آپ اس کی تاریخ کے بعد ادا کریں گے تو چار سو اسی روپے ہو جائے گا فیس لگا کر اب اوپر اگر اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پرنٹ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس پرنٹ ہو جائے گا اور ساتھ شیئر کا بٹن ہے کسی کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں فیس بک پر یا پھر آپ وٹس ایپ پر کسی کو بیجنا چاہتے ہیں تو شیئر کے بٹن پر کلک کریں گے تو چلا میں اس کو جو ہے سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں جو ہے پنٹ کے بٹن پر کلک کروں گا جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس سیو ہو جائے گا یہاں سے میں سیو اسے پی ڈی ایف کرتا ہوں تو میرے پاس یہ پی ڈی ایف میں سیو ہو جائے گا یہ آپ کے پاس گیلری میں سے ہو چکا ہے یہاں پر میں فائر منیجر میں آتا ہوں فائر منیجر میں آنے کے بعد یہاں سے ڈاکومنٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی ڈاکومنٹ کے بٹن پر کلک کروں گا میرے پاس یہاں پر ڈاکومنٹ میں فسٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مائی بیل کے نام سے یہاں پر میرے پاس آ چکا ہے اس کو میں یہاں سے اوپن کرنے والا ہوں یہاں سے میں اس کو اوپن ویڈ پی ڈی ایف کر دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ پی ڈی ایف میں اوپن ہو جائے گا اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنا بل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے اپنا بجلی کا بل جو ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب یہ آپ کے پاس ریفرنس نمبر کبھی آپ کو پتا چل گئے یہ سب چیزیں پتا چل گئیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا بجلی کا بل جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے اب اس کے بعد آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں گیس کی ٹھیک ہے گیس کے بل کیسے چیک کیا جاتا ہے یہاں پر گیس والے سیکشن میں آئیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس دو کمپنی ہے ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی کمپنی کا آپ کا تو میں یہاں سے اس کمپنی کو چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر کلک کروں گا آپ کے پاس ایک کنزیومر آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ یہاں پر آپ کے پاس منشن ہوتی ہے جیسے ایکاؤنٹ آئی ڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ آپ نے یہاں سے اپنے بل سے دیکھنی ہے اور یہاں پر اوپر آپ نے لکھنی ہے میں نے جیسے ہی لکھا یہاں پر سچ کے بٹن پر کلک کیا میرے پاس یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے بل اوپر پرینٹ کے بٹن پر اسی طرح سے کلک کریں گے اور یہاں سے دوبارہ سے سیوہ ایز پی ڈی ایف کریں گے تو آپ کے پاس یہ بھی سیوہ ہو جائے گی بل کل اسی طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ بل آ چکا ہے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ بات ہو گئی آپ کی گیس کے بل کی کہ کیسے آپ پتہ چلے گا یہاں پر وارٹر کے بٹن پر کلک کریں گے جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے وارٹر آ جاتے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ کے پاس پشاور کا ہے تو آپ پشاور کے ہیں تو یہاں پر پشاور والے سیکشن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کنزیومر آئی ڈی لکھنی ہے جو کہ آپ کے بل کے اوپر گیون ہوتی ہے اور نیچے پرینٹ بل کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں سے آپ کو پانی کے بل کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے پیٹسیل ایو ہے آپ کے پاس جو بھی ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر جو آئی ڈی ہوتی ہے انٹر ایم ڈی این جسے کہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنے ہیں اس کے بعد نیچے ای ای ایس این آپ نے انٹر کرنا ہوگا سارچ کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا یہ بھی آپ کے پاس فائنڈ ہو جائے گا اسی طرح آپ کے پاس پیٹسیل کا ہے تو لازمی بات ہے آپ کو پیٹسیل کا پتہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے فون نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے جو آپ کا ایڈیا کا کوڈ ہوتا ہے وہ ساتھ آپ نے لگانا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے ایکاؤنٹ آئی ڈی انٹر کرنی ہے اس ساتھ کرنے آپ کا جو بل ہے وہ آ جائے گا صحیح ہے اس طرح سے تمام طرح بل آپ نے چیک کرنے ہیں فرنڈ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بل کی آدائیگی کیسے کرنے ہیں یعنی کہ آپ نے بل کو کیسے پی کرنے ہیں آپ ایزی پیسہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیس کیش یوز کر سکتے ہیں بینک کے ایکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس جو کہ آن لائن پیمنٹ کا سسٹم ہے آپ کے پاس تو اسے آپ کر سکتے ہیں تو میں ایزی پیسہ کو یوز کروں گا یہاں پر میں ایزی پیسہ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایکاؤنٹ اوپن ہو گئے ایزی پیسہ کو آپ موبائل سے جو ہے سٹار ست سو چھاسی ایش ملا کر بھی پیمنٹ والے آپشن میں جا کر بل پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بل پیمنٹ کا آپشن موجود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی آپ کلک کریں گے تو اوپر آپ کے پاس ایک آپشن یہاں پر موجود ہے جس میں لکھا ہوئے انٹر این نیو بل ٹو پے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تمام تر کمپنیز آپ کے پاس آ جائیں گی اگر آپ گیس کا فیل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کریں گے ٹیلی فون کا یہاں سے وارٹر کا یہاں سے انٹرنیٹ کا یہاں سے اسی طرح الیکٹرک سیٹی ہے تو چلے میں الیکٹرک سیٹی کا ایک بیل آپ کو پی کر کے دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے ابھی چیک کیا تھا پسکو کا تو یہاں پر یہ پسکو کمپنی موجود ہے آپ کے پاس اس پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی ہے جس کو آپ یہاں پر پی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریفرنس نمبر انٹر کرنا ہے جیسے ہی میں ریفرنس نمبر انٹر کرتا ہوں نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو بتر روپے میرے پاس یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چار سو بتر روپے بیل ہے تو یہاں پر اگر آپ آئیں اسی کمپنی میں یہاں پر سوری اس اپلیکیشن میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی چار سو بتر روپے آئے یہاں پر اوپر آپ جوہے ریفنس نمبر ایٹ کریں گے تو یہاں سے بھی آپ جوہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ چار سو بترے پر آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے تو فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر بل کی مکمل تفصیل آ جاتی ہے پرنٹ میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایزی پیسہ کے ذریبی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر پے کرنے سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل فری میں کہ آپ کا کتنا بیل ہے سٹار 686 ایس ملائیں تو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پے نہ ہو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پے ہو جائے گا تو چلیں میں یہاں سے پے نہ ہو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں پے نہ ہو کے بٹن پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ اٹومیٹیکلی میرے ایکاؤنٹ سے جوہے پیسے ریچارج ہو جائیں گے یہاں پر میں میسیجز میں جاتا ہوں یہاں پر میسیجز میں دیکھیں تو ابھی ابھی جوہے مجھے میسیج بھی آگیا ہے 37 37 کی طرف سے کہ آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے اسے جوہے یہاں پر پیسے کاٹے جاتے چکے سہیے اور اب اگر آپ جا کر یہاں پر ایزی پیسے میں جا کر دیکھیں تو چلیں میں یہاں پر دوبارہ ایزی پیسے کی ایپ میں چلا جاتا ہوں یہاں پر میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اگر اب یہاں پر دوبارہ سے آپ بل پیمنٹ والے آپشن میں جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے ابھی ابھی جو ایڈ کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے ریفرنس نمبر یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اب لکھا ہوا آتا ہے پیڈ یعنی کہ دوبارہ پی ناؤ کا بٹن میرے پاس نہیں آتا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بل پی ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ سے پی نہیں ہوگا ساتھ یہ لکھا ہے کہ کون سے مہینے کا مہینہ یہاں پر اوپر لکھا ہے ڈیٹ لکھی ہے ریفرنس نمبر لکھا ہے یہاں پر نیم لکھا ہے یہ تمام طرح تفصیلات آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنی جو ہے بل کو پی کرنے سے یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کوئی بھی آپ کی کمپنی ہے چاہے وہ گیس کی ہو چاہے وہ الیکٹرک سٹی کے ہو بجلی کا بلو انٹرنیٹ کا بلو پانی کا بلو تمام طرح بل آپ نے اس طرح سے چیک کرنے اور آپ نے ادائیگی بھی بل کی اسی طرح سے کرنی ہے آپ گھر بیٹھ کر آرام کے ساتھ اپنے موبائل سے یہ تمام طرح کام کر سکتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ تو ہو جائے گا اور آپ کو بزار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئیگی پسند آئیگی موسیقی